یہ ویکلی ہورسکوپ 29 مارچ 2024 سے لے کی 4 اپریل 2024 پر ممنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے حضرت شاہ شمد صبرے سبزواری کی نظر کرم سے سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے سید حسن قبر الدین شمسی کی نظر کرم سے حکیم سید فازل شاہ شمسی کی نظر کرم سے سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے حکیم سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے بی بی باچہ دادی شمسی کی نظر کرم سے بی بی امام بیگم صاحبہ کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا باقاعد کی سے آغاز کرتے ہیں جو 29 مارچ 24 سے لے کے 4 اپریل 24 پر مبنی ہیں یہ ایام شب قدر کے ایام ہیں عبادت کے ایام ہیں مغفرت کے ایام ہیں رحمت کے ایام ہیں کوشش کی جائیں ایام انسان اللہ کی عبادت میں رہے کیونکہ یہ راتیں اگر انسان عبادت میں گزارے گا تو محمد وعالی محمد کے صدقے تمام برج والوں کے لئے برکت اور کامیابیوں کے اسباب زندگی میں شامل ہوں گے جدنا اوزکی نیام میں اگر انسان پانی رات کے وقت زیادہ پیتا ہے اور پانی پر سور قدر دم کر کے پیتا ہے تو وہ بیمار کے لئے شفاہ بنے گی پریشان حال کے لئے اللہ کے کرم سے پریشانیوں سے نجات انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عطا کروائے گی انسان عیام کا جو اسم آزم ہے وہ ہے سور قدر یعنی جب بھی دن کا آغاز ہوتا ہے تو سور قدر کو ستائیس میں پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں آپ جائیں گے فتح حکام ابھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان عیام کا جو خاص حدقہ ہے وہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے جیسے کہ کالی چنی حسب توفیق لے کی کسی مستحق کو دے دیں تو تمام نظر حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے برج ایریز والے ایریز والوں کے لئے کوئی کھویا ہوا دوست کوئی کھویا ہوا کام منظریان پہ آئے گا یعنی آپ کی وہ کام جو رکے ہوئے تھے وہ پھر سے اللہ کے کرم سے کامیابی کی طرح راگے بھونگے حاضر دماغ رہنا مستقل مزاج رہنا میٹھری زبان سے گفتور کرنا آپ کے لئے بہت مبارک ثابت ہونے والا ہے بج شرط آپ سنے زیادہ بولیں کم اگر نیام لائٹ کر زیادہ پہنتے ہیں ڈاک کر کم پہنتے ہیں شام کے پانی زیادہ پیتے ہیں یا سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی صحیح ہے ان کا بھی نیام گزت کا کالی چیز کا اور اس میں دو پتہ سکریم پھیاتے سکتے ہیں تعویز مولا علی اللہ کے ولی میرے دادا شاہ شمس تبرے سبزواری اور اللہ کے ولی کلندر لال شہباز ہمیشہ تحریر کر کے دیا کرتے تھے تعویز مولا علی جو بھی انسان پہنتا تھا وہ جہاں جہاں جاتا تھا اللہ کے کرم سے فتح حکامیہ بھی پاتا تھا کیونکہ یہ تعویز خاص اسم آزم سے تحریر کیا جاتا ہے آپ کی رہلت کے بعد آپ کی اولاد صدر الدین شمسی صدر حسن قبر الدین شمسی صدر تاج الدین شمسی صدر فتح علی شاہ شمسی بی بی امام بیگم شمسی بی بی باچہ دادی شمسی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی یہ تعویز مولا علی خاص اسم آزم سے تحریر کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں اگر آپ آج کل اور پرسو یعنی تاریخ 29, 30 اور 31 مارچ دو ہزار چوبیس تک مہربان سٹرون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویز مولا علی جو میں نے خود اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کی روشنی میں تحریر کیا ہے جو تمام نظر اصد سے انسان کو بچاتا ہے اور جہاں جہاں انسان جاتا ہے کامیابی و کامرانی پاتا ہے آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے یاد رہے یہ تعویز مولا علی محدود مقدار میں ہیں تو آج ہی مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ یہ تعویز مولا علی حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ریب سائٹ مہبانی.com پہ آئیں اور یہ تعویز مولا علی حاصل کریں آپ یہ تعویز مولا علی ہماری اپلیکشن مہربان علی جو گوگل پلی سٹور ریفرنس پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برش دورس والے یہ آپ کے زندگی کے وہ ہیں جس میں احترازات کی ضد میں آپ رہ سکتے ہیں آپ کی خوشی پہ آپ کے کاموں پہ آپ کی پرسنیلٹی پہ لوگ احترازات اٹھائیں گے جتنا اگنور کریں گے اتنا کامیاب رہیں گے جتنا تلخ بات کریں گے اتنا پریشان رہیں گے میٹھری زبان سے گفتو کریں کیونکہ آپ کی میٹھری زبان سے گفتو کرنا ہی آپ کے لئے قدمی بھی کا رستہ ہموار کریں گے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ زفتے ضرور جایا کریں اگر شام کے وقت یعنی کھجور پہ اس ہفتے کا جو اس میں آدھا میں سورہ قدر ستائیس دور پڑھ کے کھاتے ہیں تو وہ آپ کے حاضر دماغی سکس سینس کے لئے بہت مبارک ثابت ہوگا آدھا گھنٹہ ایک جگہ پہ بیٹھیں زمین پہ بیٹھیں ناک سے بڑی سانس لیں موں سے سانس چھوڑیں اور اگر نیام میں سکرین سے دور رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں پتھر سکرین پہ دے سکتے ہیں بورج جے ملائے والے یہ یعنی آپ کی زندگی کے تنہائی والے ہو سکتے ہیں یعنی آپ کو سمجھنے والے کم ہوں گے آپ کی شخصیت کو سمجھنے والے آپ کی کام کو سمجھنے والے آپ کی سوچ کو سمجھنے والے آس پاس کم نظر آئیں گے تب ہی جتنا ہوتے کہ فیل وقت اپنے آپ کو مصروف رکھیں مصروف رکھیں گے موہ سے سانس چھوڑیں تو یہ بھی آپ کے حاضر دماغی اور سکسینس کے لیے کامیابی کے لیے بہتری راہ ہم بہت کرے گا ان ایام کوشش کر کے آدھا گھنٹہ ووک پہ بھی ضرور جایا کریں کیونکہ ان سے آپ کے وجود میں کریشن حاضر دماغی اور مٹھاس پیدا ہوگی خوشی پیدا ہوگی امید پیدا ہوگی اور اسی سے آپ کو آپ کی منسل ملے گی ان کا بھی نیام کا تکہ کالی چیز کا جسے کہ ابھی گھرن سے اللہ کے قرم سے ہم نکلے ہیں تو ان کے وجود میں آپ کافی چیزیں بہتری کی طرح آگے بھونگی آپ ترقی کے حوالے سے کامیابی کے حوالے سے منظر آم پر کافی چیزیں بہتر آئیں گی اور آپ کسی کی یاد میں روئیں گے آپ کسی کو یاد کریں گے کسی کو پانا چاہیں گے کسی کو حاصل کرنا چاہیں گے چاہے وہ کام ہو یا انسان ہو یاد رہیں شدت اپنے مقصد کے لیے دکھائیں شدت اپنے خوشی کے لیے نہ دکھائیں کیونکہ جتنا آپ اپنے خوشیوں کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی آپ کو تنہائی نصیب ہوگی جتنا آپ اپنے مقصد کی فکر کریں گے اتنا ہی آپ کو کامیابی ملے گی ہادہ گھنٹہ ہائے گھنٹہ ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی مبارک ہے سبتہ اگر روزے کھولنے کے بعد پانی پہ سورے قدر پڑھ کے پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی حاضر دماغی سکس سنس کے سٹرونگ کرنے کے لیے بہت مبارک ہوگا دن کا بھی ایک وقت جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوشی کے سورے قدر پڑھ کے نکلا کریں تو فتح حکامیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان کا بھی نیام کا صدقہ کھالی چیز کا اور اس میں دو پتہ سکرین پہ آ دے سکتے ہیں سرخ حقیق ہمیشہ ماسومین اور بزرگان دین اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والے انگلی میں پہنا کرتے تھے کیونکہ یہ پتھر مسلسل اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے اور اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پہننے والے کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے ہر آنے والی مصیبت اگر انسان کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے تو یہ خود پہ لے لیتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان کی اللہ کے کرم سے حفاظت کرتا ہے تب ہی ہمارے امام اور بزرگان دین ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والے انگلی میں یہ سرخ حقیق پہنا کرتے تھے کیونکہ اس پتھر کا مسلسل اللہ کی دربار میں شکر کرنا انسان کو پرسکون رکھتا ہے حاضر دماغ رکھتا ہے مسیبتوں سے بچانے کے لیے چاروں طرف ایک کوج پیدا کرتا ہے اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان سٹونس سے یہ سرخ حقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویز مولا علی جو تمام نیس چیزوں سے اللہ کے کرم سے انسان کی حفاظت کرتا ہے آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ آفر سے تین دن کے لیے ہیں برج لیو والے یہ یام صفائی کے یام ہے جتنا ہو سکے اپنے موں کو صاف رکھیں اپنے دانتوں کو صاف رکھیں اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں کیونکہ آپ کے صفائی سے آپ کے پرسنلٹی سے آپ کو کوئی بڑی رونک ملنے والی ہے بڑی کامیابی ملنے والی ہے اگر حاضر دماغ رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے ووک کرتے ہیں سائز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے یا ہم سبزیاں زیادہ کھانی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی تصدیق بزرگوں سے کریں دوستوں سے نہیں کیونکہ کچھ مشوری آپ کو ایسے ملیں گے جس میں آپ جذباتی یا جلدباد ہو کے فیصلہ کر سکتے ہیں اسی میں سے آپ کو نقصان مل سکتا ہے آدھا گھنٹ آئے گھنٹ اگر ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے اور اگر میرچ مسئلہ چیزیں سبتے کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے ان کا بھی نہیں ہے اگر غزت کا کالی چیز کا اور اس میں آدم باپت سکرین بھی آجے سکتے ہیں برج ورگو والے یہی ایام ازدواجیہ والے سے مسائل منظریام پہ لائیں گے آپ کی شخصیت پہ آپ کی کاموں پہ مسائل منظریام پہ آئیں گے تو جتنا ہوتا کہ کوئی احتراض کرتا ہے آپ کو اگنور کریں اپنی مقصد کی فکر کریں اور چھوٹی باتوں کو درگزر کریں کیونکہ آپ کا درگزر کرنا ہی آپ کے لیے کام اپی کا رستہ ہمبار کرے گا زیادہ سوچنا زیادہ رونا زیادہ پریشان ہونا آپ کے لیے دکھ پڑھائے گا اگر روز صبح جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو سورہ قدر پڑ کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے آپ حادر دماغ بھی رہیں گے کریٹیو بھی رہیں گے مستقل میزاج بھی رہیں گے پورا در اچھا بھی گزرے گا اگر ان ایام رات کو سونے سے پہلے پانی پہ چاروں کو لیکھ اکمت و آدم کر کے پھر سوتے ہیں تو حاصل ان کے شرط اللہ کی پناہ میں ہوں گے ان کا بھی ان ایام کو حضرت کر کاری چیز کا اور اسے میں آدم پر سکرین پر دے سکتے ہیں بورج لبراہ والے یہ ایام اصول کے ایام ہیں آپ کی زندگی میں کچھ اصول کی وجہ سے چیزیں آئیں گی اور اپنے اصول کی وجہ سے کچھ چیزیں جائیں گے یاد رہے سنے زیادہ بولے کم تاکہ نقصان کم ملے آپ اپنے مقصد کی فکر کریں چیزیں چائے ڈگمگائیں چائے بکھریں لیکن وہ وقت کے بعد آپ کو حاصل ضرور ہوں گی بہت شرط آپ صحیح ہوں اگر آپ جذبات ہی ہوں گے تلخ خلام ہوں گے گسے میں بات کریں گے تو پھر آپ کے صحیح کام کو بھی غلط سمجھا جائے گا آپ کا ڈاک رک پہننا سفتے زیادہ مبارک نہیں ہے لائٹ کر پہننا آپ کے لئے بہت ہی کامیابی اور ترقی کیا سبا پیدا کرے گا آدھا گھنٹہ اگھنٹہ ووک پر ضرور جائے پانی سفتے زیادہ پیا کریں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تب ہی ہفتہ آپ کے لئے بہت مبارک ہے ان کا بھی نہیں ہے عام کا صدقہ کالی چیز کا اس میں میں پتھر سکرین پر دے سکتے ہیں برج اسکورپین والی یہ جہاں آپ کے لئے لکھنے پڑھنے اور حاضر دماغ رہنے اور علم کو بڑھانے کے یام ہیں کیونکہ آپ کریٹیو پرسنالٹی کی طرف راگب ہوں گے آپ کے نظروں میں اللہ کے گھرم سے کشش پیدا ہوگی چمک پیدا ہوگی لوگ متاثر ہوں گے لوگ تعریف کریں گے بشرت آپ کا علم میں اور اپنے کام پر فوکس زیادہ رہے تو آپ کو آپ کا مرتبہ مسلسل ملتا رہے گا ورنہ منزل تو ملے گی لیکن وہ دیر تک قائم نہیں رہے گی جتنا ہوتا کہ پانی سفتے زیادہ پیئیں مرچ مثالے چٹھ پیٹی جیزے کم کھائیں ڈاک کر حکم پہنیں لائٹ کر زیادہ پہنیں اور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بزرگوں سے مشاہد کر گے پھر قدم بڑھا انشاءاللہ دیر تک کام ہے بھی آپ کے ساتھ ہوگی ان کا بھی نہیں ہے آپ کا صدقہ کالی چیز کا اس پر پتھر سکین پہ دے سکتے ہیں اس زمین پہ تمام پتھروں کا بادشاہ یاکوت پتھر ہے کیونکہ یہ پتھر پہنے ہوئے انسان کو الہام سے جوڑتا ہے اور جس بھی انسان کی سن فنگر میں یہ پتھر پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وقت سے پہلے وقت کا پتہ چلتا ہے کوئی بھی مصیبت اس پہ اگر آنے والی ہوتی ہے تو اس پر الہام ہوتا ہے تب ہی اس پتھر کو تمام پتھروں کا بادشاہ کہتے ہیں جو انسان اس پتھر کو اپنی شمس والی انگلی میں پہنتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود میں ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ تمام لوگ اس کی طرف جھکنا شروع ہوتے ہیں اس کی باتوں میں وزن پیدا ہوتا ہے اس کی اہمیت دوسرے لوگوں کے نزدیک واضح ہونے لگتی ہے اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان سٹرون سے یہ یاکوت پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویز مولا علی جو تمام نحس چیزوں سے اللہ کے کرم سے انسان کی حفاظت کرتا ہے آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ آفر سے تین دن کے لیے ہیں بورج ریجیٹریرس والے یہ یا ہم آپ کی زندگی میں ترقی کامیابی خوشحالی اور برکت لائیں گے آپ کی زندگی میں امان و محبت بھی قائم ہوگے لئے سہت کے حوالے سے چند دو تین دکھ ایسے منطوریں عام پہ آئیں گے جس کی جیسے آپ علج سکتے ہیں یاد رہے آپ کی امیدیں ہی آپ کا دکھ کا سبب پڑھائیں گے امیدیں کم رکھیں گے تو ترقی اور کامیابی کے اصواب زیادہ ملیں گے آپ کی ترقی اور کامیابی چھپی ہوئی ہے ان کا بھی نہیں عام قصد کا کالی چیز کا اس میں ادم پتھر سکرین پہ دے سکتے ہیں برج کیپریکون والے یہ یا آپ کی زندگی میں خوشیاں کامیابیاں اور اسباہ پیدا کریں گے آدھا گھنٹا اگر گھنٹا اگر ووک بجاتے تب بھی آپ کی مبارک ہے انہیں یہاں ہمیں گھوز صبح اٹھ کے سورے قدر پڑھ کے اس کے بعد دن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کی حاضر دماغی کریشن اور مستقل مداجی کیلئے بہت مبارک ثابت ہو انہیں یہاں کوشک کہ پھر زیادہ کھائیں سبزیاں زیادہ کھائیں مرچ مزارے چٹ پٹی چیزیں کم کھائیں اور رات کو سونے سے پہلے پانی پر چھار اکل دم کر کے پی کے پھر سویا کریں اسے نظر اصد سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے کیونکہ آپ کی وجود میں خوبصورتی پیدا ہوگی اس سے آپ کی کام نظر اصد کی زد میں آ سکتے ہیں اگر آپ یہ عمل کریں گے تو تمام شیطانی شر سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں پتہ سکرین پر آ جائے سکتے ہیں برج اکیریس والے یہ یہاں امن و محبت اور کامیابی کے عام ہیں جتنا ہوتا کہ خاموش رہا کریں تو منزل آپ کے ساتھ ہوگی اپنے کام پر کنسٹریٹ کریں اپنے محنت پر کنسٹریٹ کریں پیچھے بھاگیں گے اگر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو لوگ پھر آپ سے بھاگ جائیں گے اپنے منزل کو اپنا مقصد سمجھیں اور اپنے خوشی کو صرف وقتی حوالے سے لے کے چلیں تو یہی چیز آپ کو آپ کے اصل منزل اور اصل مقصد سے ملائے گی آدھا گھنڈا واؤک پر جانا بہت ضروری ہے یہ سفتے چٹ پٹی اور تلیوی چیزیں کم کھانا بہت آپ کے مبارک سابد ہوگا یہ ہی آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں سفر یا کہیں جانا یا کوئی کام کرنا آپ کی زندگی میں آئے گا یاد رہے ابھی ستارے پھر سے اروج کی طرف چاہ رہے ہیں اور یہی چیز آپ کو آپ کے منزل سے ملائے گی بہت شرط آپ جلدبادی سے پچیں آپ کا جلدباد ہونا ہی آپ کی شکست ہے آپ کا ٹھہر ٹھے کے قدم اٹھانا ہی آپ کی کامیابی آدھا گھنٹہ اگر واؤک پر جاتے تو یہ آپ کے لئے بہت مبارک ہے کچھ دیر زمین پر بیٹھ کے ویڈبادی ساتھ سے لیتے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ بہت مبارک ہے بہشت مشاہ اور بزرگوں سے کریں دوستوں کی کسی چھوٹی سلامیں آکے اپنے بڑے فیصلے کو یا بڑی چیز کو بیچے نہیں اللہ کے قرم سے ملزل آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان کا بھی نیام کرت کا کالی چیز کا اللہ پاک کی درباہ میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے درباہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ مزور و ناہم دیوارے